اچھا مولانا ہم نے انشاء کا باپ شروع کیا تھا بھئی علامت افتادانی نے آپ کو بتلایا کہ انشاء جو ہے دو معانی کے لیے آتا ہے بھئی ایک اس کلام کا نام ہے جس کے نسبت کلامی کے لیے کوئی خارج بھی نہ ہو بھئی جس کے نسبت کلامی کے لیے کوئی خارج نہ ہو کہ یہ اس کے مطابق ہو یا نہ اور کبھی کبار یہ فعل متقلم کو بھی کہتے ہیں یعنی مصدر کا بھی نام ہے انشائی کلام کا انشاء کہتے ہیں جیسے کہ اخبار ہے مولانا اخبار اس کلام کو بھی کہتے ہیں یعنی جملہ خبریہ کو بھی کہتے ہیں اور متقلم کا خبر کو ذکر کرنا یعنی القائے خبر اس کو بھی کیا کہتے ہیں اور علامت افتادانی نے بتلایا کہ مراد یہاں پر ثانی ہے بھئی اور اس کی دلیل کو قرینہ انہوں نے یہ ذکر کیا بھئی کہ دیکھئے انہوں نے انشاء کی تقسیم کیا طلب کی طرف اور غیر طلب کی طرف اور پھر طلب کی تقسیم کی ہے تمنی استفہام امر نہیں وغیرہ کی طرف اور وہاں پر وہ ان کے جو معانی بیان کرتے ہیں وہ معانی مصدری ہیں بھئی معانی کیا ہے مصدری ہیں مثلاً وہ تمنا کے لئے کہتے ہیں جیسے مانا نا یہ دیکھو لَيْتَزَيْدًا قَائِمُنْ یہ کیا ہے کلام کونسا ہے تمنی ہے لَيْتَزَيْدًا قَائِمُنْ تَمَنْ اور ایک ہے تمنا کرنا یہ مصدر بھئی تو دو معانی ہیں اس کے اب وہاں پر انہوں نے کہا کہ وَلَّفْزُ الْمَوْضُعُ لَهُ قَضَى وَقَضَى کے ساتھ عبارتیں ذکر کرتے ہیں سب کی مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ تمنی کے لئے لفظ لَيْتَ وَضَى ہے تمنی کے لئے لفظ اب لَيْتَا تَمَنِّي تمنی کا دو معانی تھے ایک وہ کلام اور ایک وہ کلام لانا وہ معانی مصدری تو اب دونوں آپ یہاں پر رکھ کر دیکھیں آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہاں معانی مصدری مراد ہیں کیا جملہ تھا تمنا کے لئے کیا وضا ہے لَيْتَ وَضَى ہے یعنی تمنا کرنے کے لئے کیا ہے لَيْتَ وَضَى ہے اور ایک ہے لَيْتَ زَيْدٌ قَائِمٌ یہ بھی تمنی ہے اس کو رکھیں لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ کے لئے لَيْتَ وَضَى ہے یہ درست ہے نہیں بن معلوم ہوا وہاں پر مصدری معنی مراد ہیں جب قسموں کے اندر معنی مصدری متعین ہو گئے کہ سب قسموں میں کیا ہیں وہ کلام نہیں مراد بلکہ معنی مصدری مراد ہیں تو مقسم کے اندر بھی کون سے معنی مراد ہوں گے مصدری معنی ہی مراد ہوں گے برنا تو تبایون آئے گا جس کی تقسیم کر رہے ہیں وہاں تو ذات مراد ہے اور آگے جو قسمیں بن گئیں ان سے کیا مراد ہے معنی مصدری مراد ہے کہ تو یہ درست نہ رہے گا لہذا سب سے کیا مراد دو اب معنی مصدری اور یہاں پر وہ بحث کریں گے انشاء کی قسم کونسی دو قسمیں طلبی اور غیر طلبی یہاں بحث کریں گے طلبی سے اور غیر طلبی سے کیوں بحث نہیں کریں گے دو وجہ ذکر کیا لامات افتادانی نے ایک یہ کہ علم بیان کی یعنی بلاغت کی مباحث اسے بہت کم متعلقہ ہیں اور نیت اس لیے کہ اصل میں وہ جو غیر طلبی انشاء ہے وہ دراصل اخبار ہی ہے لیکن ان کو نقل کر لیا گیا کس کی طرف انشاء کی طرف نقل کر لیا گیا تو کہتے ہیں انکانہ طلباً اگر انشاء طلبی تھی تو وہ تقاضہ کرے گی کسی مطلوب کا بھئی جب انشاء طلب کے لیے ہے تو اس طلب کے لیے کیا چاہیے کوئی مطلوب چاہیے اور وہ مطلوب غیر حاصل ہونا چاہیے طلب کے وقت اس لیے کہ حاصل کو طلب کرنا ممتنے ہے اس پر اشکال ہوا کہ بھائی حاصل کو طلب کرنا ممتنے نہیں حاصل کی تحصیل ممتنے ہے حاصل کی نہ کہ طلب طلب تو زبان سے ہے مالانا زبان سے آپ طلب کر سکتے ہیں اس کو تو جواب دیا ہوئے امتنا کا مراد یہ ہے کہ اس میں صلاحیت نہیں ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو طلب کیا جائے کیونکہ تو پہلے سے ہی کیا ہے حاصل تو یعنی مناسب نہیں ہے اس کو طلب کرنا نہیں چاہیے مناسب نہیں ہے کہ جو چیز حاصل ہے اس کو کیا کیا جائے یا طلب سے مراد طلب قلبی ہے مولانا اور واقعی طلب قلبی ممتنے ہے قلبی طلب نہیں ہوگی دل میں اس کی طلب ہے پھر اس کے بعد بتلایا کہ طلب کے سیغے معلوم ہوا مطلوب کو حاصل نہیں ہونا چاہیے اگر ایک چیز پہلے حاصل ہے پھر اس کے لئے آپ طلب کا سیغل آتے ہیں تو اب اس کو اپنی حقیقت پر ہم نہیں رکھیں گے بلکہ مقام کے مطابق کیا کریں گے اس کا کوئی اور ترجمہ کر لیں گے جیسے قرآن میں آیا ہے یا یوہ اللہ دین آمنو آمنو اب یہاں آمنو کا معنی تو ایمان لے آو لیکن ایمان تو پہلے سے ہی حاصل ہے تو پھر کیا معنی کریں گے کہتے ہیں اس کے مطابق کوئی ترجمہ کر لو تو یہاں کیا مراد لے لیا ثابت قدم رہو ایمان پار جیسے یا ایوہا نبیت تقلہ اے پیغمبر اللہ سے ڈریے بھئی تقوی تو پہلے ہی حاصل ہے پھر تحصیل حاصل لازم آ رہے تو اس کے مطابق ترجمہ دوسرا کریں گے بھئی کوئی اور معنی مراد لیں گے یہ کیا معنی تقوی پار ثابت قدم رہی ہے استقامت کے ساتھ رہی پھر بتلایا کہ طلب کی انواں بہت سی ہیں بھئی ان میں سے پانچ یہ ذکر کریں گے بھئی پہلی تمنی ذکر کی تمنی کس کو کہتے ہیں کسی شہر کی حصول کرنا حصول کو طلب کرنا کس طریقے پر محبت کے طریقے پر کسی شہر کے حصول کو طلب کرنا اور اس کے لئے لفظ جو وضع کیا گیا ہے لائتا بھئی کیا لفظ وضع ہے لائتا دیکھا یہ وہ عبارت ہے جس کی طرح علامت ابتدانی نے اشارہ کیا تھا واللفظ الموضوع لہو لائتا وَلَا يُشْتَرَتُو اور اس کے لئے شرط نہیں لگائی گئی مالانا تمنی کے لئے امتمنہ کے امکان ممکن ہونے کی شرط یہ ضروری نہیں ہے جس چیز کی تمنہ کریں وہ ممکن بھی ہو بلکہ ہو سکتا ہے وہ ممکن ہاں ترجی کے اندر اس کا ممکن ہونا ضروری ہے بھئی سمجھیں تَقُولُ لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُو مثلا آپ کیا کہتے ہیں بھئی کاش کے جوانی واپس آ جائے کیا ہے کاش تو کاش کے جوانی واپس تو یہ ممکن نہیں ہے بھئی کہ جوانی واپس آ جائے لیکن آپ پھر اس کی تمنہ کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے وَلَا تَقُولُ لَعَلَّهُ یہاں لَعَلَّا نہیں کہہ سکتے لَعَلَّهُ يَعُودُو وَلَاكِنْ اِذَا قَانَ الْمُتَمَنَّةِ ہاں تمنی کے اور ترجی میں فرق بتلایا تھا تمنی ممکن کی بھی ہو سکتی اور ناممکن کی بھی البتہ ترجی صرف کس کی ہوگی ممکن کی تو معلوم ہوا ممکن کے لیے تمنی بھی آ سکتی ہے اور ترجی لیکن دونوں میں فرق ہے جس ممکن کے لیے تمنی ہوگی اور وہ ممکن جس کے لیے ترجی ہوگی دونوں میں فرق ہے تمنی والا ممکن ایسا ہونا چاہیے جس کے جو ملانا خصول جس کا بعید ہو کیا ہو امید نہ ہو اس کے حاصل ہونے کی تو وہاں تمنی لے کر آئیں گے اگر اس کے حاصل ہونے کی امید بھی ہو پھر تو کیا ہے ترجی ہے ترجی ہے اور کبھی کبھار کہتے ہیں حل کے ساتھ بھی تمنی کی جاتی ہے جیسے حلی من شفیعین اس حیثی کے جب جانتا ہو کہ اس کے لیے کوئی شفیع نہیں بھئی کفار قیامت کے دن کریں گے کہ حلی من شکیع میرے لیے کوئی شفیع ہے تو یہاں پر والا نا استفام تو ایسی چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے جس سے انسان جاہل ہو اور یہاں وہاں پر تو قطعی طور پر انہیں علم ہوگا کہ ہماری کوئی سفارش کرنے والا تو یہ استفام کا موقع نہیں ہے لیکن پھر وہ حل آ رہے ہیں معلوم ہوا یہ حل استفام کے لیے نہیں ہے بلکہ کس لیے ہے تمنا کے لیے ہے اور یہ مقصد کیا ہے بتلانا یہ ہے کہ جس چیز کو میں ذکر کر رہا ہوں وہ مجھے بڑی محبوب ہے اور بڑی پسندیدہ ہے تو اس کو اس چیز کے درجے میں اتار لیا جس کا امکان ہو جس کا امکان ہو یعنی جس کے وجود جس کے نہ ہونے کا یقین نہ ہو جس کے نہ ہونے کا یقین نہ ہو سوال ایسی ہی چیز کے بارے میں کریں گے جس کے نہ ہونے کا یقین نہ ہو یعنی ہونے کا امکان ہو وہاں ہونے کا امکان ہو اور کبھی کبھا تمنا اللہ کے ساتھ بھی کی جاتی ہے اور اس صورت میں اس کا جو جواب آئے گا اس کے بعد کیا مقدر ہوگا ان مقدر ہوگا اس لیے کہ لاؤ شرطی اور یہ قرینہ ہوگا یہ بتلائے گا ہمیں کہ یہ لاؤ شرطیاں نہیں ہیں بلکہ یہ لاؤ کس لیے ہے تمنا کے لیے ہے اس لیے کہ جو شرط کے لیے آتا ہے وہاں پر ان مقدر نہیں ہوتا اور ان جو ہے کہتے ہیں چھے چیزوں کے بعد مقدر ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے سات چیزیں سات چیزوں میں سے ایک وہ فا اور واؤ ہیں جو کس کے جواب میں آئے چھے چیزوں کے جواب میں آئے فا وہ فا اور وہ وہ جو چھے چیزوں کے جواب میں آئے وہ چھے چیزیں کون سی ہیں بھئی ہاں عمر نحی نفی استحفام تمنی اور عرض اور یہاں تمنی مناسب ہیں والا نا کیونکہ اس میں اللہ استعمال ہوتا رہتا ہے اور اللہ ممتنعات کے لیے آتا ہے ممتنعات کی اکثر تمنا کی جاتی ہے اللہ ممتنعات کی فرماتے ہیں کہ حروف تندیم اور تحضید جو ہیں لولا اور لوما یہ بھی کس کی طرح ہیں یہ بھی کیا ہے مالا نا یہ اصل میں لاؤ اور حل یہ تمنع کے لیے جو بتلایا بھئی تمنع کے لیے کبھی لاؤ بھی آتا ہے اور کبھی حل تو یہ جو حروف تندیم ہے لولا لوما وغیرہ اور حل یہ اسی لاؤ تمنی اور حل تمنی سے مرقب ہو کر بنے ہیں اسی سے بنے ہیں اسی لاؤ تمنی کے ساتھ ماں ملا دیا یا لا ملا دیا اسی حل تمنی کے ساتھ کیا ملا دیا لا ملا دیا کس لیے ایسا کیا تاکہ مولانا تاکہ یہ متضمین ہو کس کو بھئی اسی یہ لا جو ہے یہ کس لیے آتا ہے تمنی کے لیے تو ہم نے اسی کو لے کر مرقب بنایا تاکہ اس مرقب میں بھی کس چیز کا مانا آجائے تمنی کا مانا آجائے کیونکہ اس سے پھر ہم نے آگے ایک اور مانا لینا ہے اور وہ کیا ہے تندیم اور تحضیم ماضی میں استعمال ہوگا تو دوسرے کو نادم کرنے کے لیے آئے گا حل لا زرب تزیدن تُنہیں زید کی پٹھائی کیوں نہیں کی اور مستقبل کے لیے آئے گا تو اُبھارنا ہوگا حل لا تزریب الزیدن تزریب الزیدن تُنہیں زید کی پٹھائی کیوں نہیں کرتا تو ماضی کے ساتھ آئے تو کیا ہے تندیم نادم کرنا اور مزارے کے ساتھ آئے تو تو ہم نے یہ مرقب بنایا تاکہ اس میں تمنا کا مانا آجائے تاکہ اس تمنا کے مانے سے پھر ہم آگے تندیم یا تحضیم کا خائدہ اٹھا سکیں سمجھ میں آئے بھئی تندیم اور تحضیم کا کیوں تندیم اور تحضیم اس لیے کہ تمنا معلوم ہوا آپ ایک کلام کر رہے ہیں لولا لومہ کے ساتھ اور اس پر کہہ رہے ہیں حل لا زربتہ معلوم ہوا آپ اس کو بتلا رہے ہیں کہ آپ کی مرغوب چیز کیا ہوئی ہے فوت ہو گئے ضائع ہو گئی حاصل نہیں ہو سکی حل لا زربتہ زیدن تُنہیں زید کی پٹھائی کیوں نہیں کی اور اس میں تو آرہا ہے حل اور حل تو آرہا ہے کس کے لیے سمنی کے لیے تو اس سمنی نے تندیم کا خائدہ دیا کہ تجھے زید کی پٹھائی کرنی چاہیے تھی کیونکہ یہ چیز مجھے بڑی ہوئی محبوب ہے تمنی بھی محبوب چیز کی کی جاتی ہے تو یہاں بھی وہ تمنی کے معنی کے رہائت آ گئے والا سوال اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ براہ راست لولا اور لومہ کو کس کے لیے بنا دیتے براہ راست تحضید کے لیے بنا دیتے براہ راست تندیم کے لیے بنا دیتے یہ آپ کیا کہتے ہیں بھئی اتنا لمبا چکر چلاتے ہیں کہ لاؤ کو لیا تاکہ لاؤ کے اندر لاؤ ماں بنایا تاکہ یہ کس معنی میں ہو اس میں تمنی والا معنی آ جائے پھر تمنی والے معنی سے ہم کون سا معنی مراد لیں گے تندیم اور آپ براہ راست سیدھا وہ معنی مراد لے لیں کہ لاؤ کے ساتھ ماں جوڑا اور کون سا معنی مراد لے لیا تندیم لے لی لاؤ کے ساتھ لا جوڑا اور فورا کیا مراد لے لیا تحضید مراد لے لیا کہتے ہیں نہیں مولانا اس صورت میں خرابی لازم آئے گی اس لئے کہ لاؤ اور حل کا جو معنی حقیقی ہے وہ تمنہ نہیں ہے کیا تھا لاؤ تھا شرط کے لیے اور حل تھا استخام کے لیے مولانا سمجھ میں آئے بھئی تو استخام کے لیے تھا اور تو یہ معنی اب ان کو آپ نے استعمال کیا کس کے اندر تمنی میں تو یہ اس کا معنی مجازی ہوا کیا ہوا اب اس تمنی سے آگے پھر آپ جانا چاہتے ہیں تندیم اور تحضید کی طرف تو وہ اور یعنی پہلے مجازی مانا لے چکے ہیں اب اس مجاز سے آگے ایک اور مجازی مانا لینا چاہتے ہیں تو یہ بینائے مجاز مجاز لازم آئے گی اور یہ جائز نہیں حقیقی مانا سے کسی دوسرے مانا کا تعلق ہوتا ہے تو آپ اس مانا سے اس کی طرف چلے جاتے ہیں اب اس سے آگے کسی اور کا تعلق جڑتا ہے تو ادھر چلے جائیں تو یہ جائز نہیں ہے کہ مجاز سے مجاز کی طرف چلے جائیں تو ہم نے کہہ کیا کوئی لاؤ جو تمنی والا تھا وہی حل جو تمنی والا تھا ان کو اٹھا کر جوڑ دیا کس کے ساتھ ماں کے ساتھ نیا مرقب بنا دیا اب مالانہ یہ جو نیا مرقب بنا اس کا معنی حقیقی ہی تمنی بن گیا کیا بن گیا تمنی بن گیا اسی طرح حل لا نیا مرقب بنا اب اس کا معنی حقیقی ہی کیا بن گیا بھئی وہ تمنی والا لاؤ لیا تھا نا ایک نئی چیز ہم نے بنا دی جب نئی چیز بنائی ہی تو اب اس نئی چیز کا معنی کیا ہے تمنی کیا ہے تمنی اور اب اس حقیقی معنی سے ہم تندیم یا تحزیز کی طرف کیا کرتے ہیں جاتے ہیں تو اب معنی حقیقی سے انتقال ہو رہا ہے کس کی طرف مجازی کی طرف اب ٹھیک ہو گیا کیا ہوا اب مجاز پر مجاز کی بنا نہیں بلکہ حقیقت پر مجاز کی بنا ہوئے اور پھر انہوں نے یہ بتایا معلن انہا کبھی کبھا لَعَلَّىٰ کے ساتھ بھی تمنا کی جاتی ہے اور جب لَعَلَّىٰ کے ساتھ تمنی کی جائے تو پھر اس کو کس کا حکم دے دیتے ہیں لَيْتَا کا جیسے لَيْتَا کے جواب میں فا یا وَو آئے تو اس کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے ان تو اب لَعَلَّىٰ کو جواب میں لَيْتَا کا حکم دیا تو اس کے جواب میں فا اور وَو آئے گا اس کے بعد بھی کیا مقدر ہوگا انمقدر ہوگا تو یہ کیوں بھئی حکم دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی جبکہ متوقع شہر کا حصول بعید ہو جب متوقع شہر کا حصول بعید ہو تو اب ہم اس کو تمنا کا حکم دے دیتے ہیں کیونکہ ترجی تو آپ یہ ایسی چیز کے لئے عموما جس کے توقع ہو کہ یہ کیا ہے آسانی سے حاصل ہو جائے گی لیکن اب یہاں لعلہ آیا اور ایسی چیز کی ترجی ہے اس کے اندر جو بڑی بعید ہے جب بڑی بعید ہے تو ہم نے کس کا حکم دے دیا تمنی ہی کا حکم دے دیا کیونکہ بعید ہو گئی تو محال کی طرح ہو گئی یعنی بڑا مشکل ہو گیا اس کا حصول تو محال کے ساتھ مشابہت آگئے والا نا تو ہم نے اسی کا حکم دے دیا تمنی والا یہی بات کریں وَبِهَادَ يُشْبِحُ الْمُحَالَاتِ وَالْمُمْكِنَاتِ الَّتِي لَا تَمَعِيَتَ فِي وَقُوعِهَا فَيَتَبَلَّدُ مِنْهُمَعْنَا تَمَنِّي تو کسی سمعنا پیدا ہوتا ہے تمنی کا وَمِنْهَا وَمِنْهَا وَمِنْ أَنْوَاعِ طلبِ الْاستِفَامُ وَهُوَ طَلَبُ حُصُولِ سُورَةِ الشَّئِئِ فِي الزِحْنِ طلب کی اقسام چل رہی ہے نا ایک کیا بتائیں تمنی آپ کو بتائیں تمنی کے اندر آپ کو بتلایا اس کے اندر اصل وضع لئیتا ہے ہاں کبھی حل بھی آ جاتا ہے کبھی لاؤ بھی آ جاتا ہے حلہ حل لاؤ ما اس میں بھی تمنی کا معنی پائے جاتا ہے اور اسی طرح کبھی لعلہ بھی کس معنی میں آ جاتا ہے تمنی کے معنی میں آ جاتا ہے اب دوسری طلب کی دوسری قسم کیا ہے وَمِنْهَا وَمِنْ أَنْوَاعِ طَلَبِ الْاستِفَامُ دوسری قسم کیا ہے استفحام ہے وہو طلب وحصول صورتی شئیفِ ذہنی استفحام کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کسی شئی کی صورت کے حصول کو طلب کرنا ذہن میں ذہن میں کسی شئی کی صورت کے حصول کو طلب کرنا کہ شئی کی صورت ذہن میں حاصل ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں استفحام کہتے ہیں استفحام کہتے ہیں فَإِنْكَانَتْ فَإِنْكَانَتْ وَقُوعًا نِسْبَتِ بَيْنَ عَمْرَيْنِ اچھا تو مولانا حصول صورت یہ حصول صورت یا تو تصور کا ہوگا یا تصدیق کا یا تو آپ تصدیق کی صورت حاصل کرنا چاہتے ہیں ذہن میں یا تصور کی صورت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو پتہ یوں چلے گا اگر سوال ہو رہا ہے وقوع اور لا وقوع کے بارے میں تو یہ طلب تصدیق ہے اگر سوال کس چیز کا ہو رہا ہے وقوع اور لا وقوع کا ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے طلب تصدیق ہے میں کہتا ہوں حَلْقَ مَزَيْدٌ کیا معنی میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ قیام کی نسبت زیتر واقع ہے یا نہیں تو طلب ہے مولانا کس چیز کی نفیہ اس بات کے تو اس کو کیا کہیں گے تصدیق میں تصدیق کو طلب کر رہا ہوں کہ یہ کیا یہ قیام زیتر کیلئے ثابت ہے یا ثابت نہیں اور اگر سوال طلب ہوں مولانا تعیین کی تو پھر یہ کیا ہے تصور ہے یعنی آپ کو نفیہ تصدیق تو حاصل ہے لیکن یہ پتہ نہیں کس کے لئے یہ تصدیق حاصل ہے مثلا آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں عزیدن ضربتا کیا زید ہی کی آپ نے پٹائی کی ہے من وہ اتنا پتہ ہے ضرب کا فعل واقع ہے لیکن کس پر واقع ہے زید پر ہے عمر پر ہے بکر پر ہے تائین نہیں ہے تو آپ تائین کو طلب کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے طلب تصور ہے تو فرق دونوں میں سمجھ میں آیا بھئی اگر طلب وقوع ہو یا طلب لا وقوع ہو سوال کے اندر یہ کیا ہے طلب تصدیق اور اگر طلب ہو تائین کی تو یہ کیا ہے طلب تصور ہے یہ یاد رکھنا فَإِنْكَانَتْ وَقُوعًا نِسْبَتِ بَيْنَ عَمْرَيْنِ اَوْ لَا وَقُوعَهَا اگر وہ صورت کس چیز کی تھی وقوع نسبت بَيْنَ عَمْرَيْنِ دو چیزوں کے درمیان نسبت کے وقوع کی صورت تھی اَوْ لَا وَقُوعَهَا یا لَا وَقُوعَهَا فَحُسْكُولُهَا هُوَ التصدیق تو اس صورت کو حاصل کرنا یہ کیا ہے تصدیق ہے وَإِلَّا فَهُوَ التصور ورنہ وہ کیا ہے تصور ہی ہے وَالْأَلْفَاظُ الْمَوْضُوعَاتُ لَهُ الْحَمْزَتْ وَحَلْ وَمَا وَمَنْ وَأَيُّ وَقَمْ وَقَيْفَ وَأَيْنَ وَأَنَّ وَمَتَا وَأَيَّانَ یہ کئی علاج بتائیں یہ سارے استخدام کے لئے آتے ہیں طلب حصول صورت کے لئے آتے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف طلب تصدیق کے لئے آتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو صرف طلب تصور کے لئے آتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو تصور اور تصدیق دونوں کے لئے آتے ہیں تو یاد رکھو صرف حمزہ وہ لفت ہے وہ کلمہ ہے جو طلب تصور کے لئے بھی آتا ہے اور طلب یہ آگے خود بس لائیں گے آپ کو اور حرف صرف طلب تصدیق کے لئے آتا ہے حالا اور باقی سارے صرف طلب تصور کے لئے آتے ہیں دیکھا حمزہ پہلا ہے وہ دونوں کے لئے حل صرف تصدیق کے لئے اور باقی سارے فَالْحَمْزَةُ لِطَلَبِ تَصْدِقِ حمزہ طلبِ تصدیق کے لئے آئے گا اَنْقِيَادِ الزِّهْنِ وَإِذْعَانِهِ بِوَقُوعِ نِسْبَتِ نِسْبَتِن تَعْمَتِن بَيْنَ الشَّئِعِنِ انقیاد کا مانت تسلیم کرنا تسلیم کرنا ملانا تسلیم کر لینا یقین کر لینا حمزہ جو ہے وہ طلبِ تصدیق کے لئے آتا ہے یعنی تسلیم کرنا ذہن کا اور یقین کرنا بِوَقُوعِ نِسْبَتِ تَعْمَتِن بَيْنَ الشَّئِعِنِ دو چیزوں کے درمیان نسبتِ تَعْمَا کے وقوع کا ذہن کا یقین کر لینا دو چیزوں کے درمیان نسبتِ تَعْمَا کے وقوع کا وقوع کا قَقَوْلِ کا جیسے آپ کہتے ہیں اقام زیدن کیا زید کھڑا ہے بتائیے ملانا یہ طلبِ تصور ہے طلبِ تصدیق ہے کیوں وقوع یا لا وقوع آئے گا جب فیل جملتی یہ جملہ فیلیہ کی مثال ہے یعنی حمزہ دونوں پر داخل ہوتا ہے وَعَزَيْدُن قَائِمُن یہ کیا ہے ملانا طلبِ تصور ہے طلبِ تصدیق ہے تائین پوچھ رہا ہے یا وقوع لا وقوع پوچھ رہا ہے تو یہ تصدیق ہے ملانا یہ جملہ اس کی مثال ہے اولِ طلبِ تصورِ یا حمزہ کس کے لئے آئے گا طلبِ میں نے بتلایا تھا دونوں کے لئے آتا ہے یہ بتلا دیا ہے انہوں نے ادراع کے غیرِ نسبتی یعنی غیرِ نسبت کے علاوہ کے ادراع کے لئے آتا ہے نسبت کے وہ خکم کو طلب نہیں کر رہا بلکہ غیر کی طلب کر رہا ہے تو قول کا جیسے آپ کہتے ہیں فی طلبِ تصورِ المسندِ الیہی مسندِ الیہی کہ تصور کو طلب کرتے ہیں دیکھنا بھئی وہی ذہن میں رکھنا اَدْ دِبْ سُنْ فِي الْإِنَائِ اَمْ عَسَلُنْ کیا شیرہ ہے شیرہِ انگور مولانا دِبْس کہتے ہیں انگور کا شیرہ یا یا خجور کا اَدْ دِبْ سُنْ فِي الْإِنَائِ اَمْ عَسَلُنْ کیا انگور کا شیرہ ہے برطن میں یا شہد ہے جے سوال معلوم ہوا مجھے اتنا پتا ہے برطن میں کچھ ہے معلوم ہوا وقوح یا اللہ وقوح کا پتا ہے اب تعیین نہیں ہے کہ شیرہ ہے یا تو یہ کیا ہوا طلبِ تصور عَالِمًا بِحُصُولِ شَيْءٍ فِي الْإِنَائِ اس حال میں کہ عالم ہیں معلوم ہوا آپ کس چیز کے کوئی چیز حاصل ہے برطن کے اندر طالبن لِتَعِین ہی اور طالب ہیں اس کی تَعِین کے وَفِي صَلَبِ تَصَوُورِ الْمُسْنَدِ اور آپ کیا کہتے ہیں معلوم ہوا مُسْنَد کی تصور کو طلب کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں اَفِي الْخَابِيَتِ دِبْسُوْكَ عَمْفِزْزِقْقِ کیا خابیہ کہتے ہیں مٹکہ اور بڑا مرتبان مٹکہ اور اور یہ بات کہتے ہیں شراب کا جو مٹکہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں خابیہ کہتے ہیں اس لئے شراب کی کنیت ہے بِنْتُ الْخَابِيَا بِنْتُ الْخَابِيَا اَفِي الْخَابِيَتِ دِبْسُوْكَ عَمْفِزْزِقْقِ کیا مٹکے میں آپ کا شیرہ ہے عَمْفِزْزِقْقِ یا کس کے اندر ہے مشکیزے میں ہے سمجھ میں آیا ہے تو کس کے اندر ہے اب بتائیے مولانا کیس جیس کا سوال ہے وقوع یا لا وقوع کا یا تائین کا سید طلبِ سمجھ میں آیا ہے یہاں آپ کو ایک عدبی نکتہ بتلائیں مولانا عدبی نکتہ یاد رکھو پانی کا جو مشکیزہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قِرْبَتُن اور ایسی طرح سِقَاعُن بھئی جبکہ شراب کا ہو یا سرکے کا مشکیزہ ہو تو اس کو کہتے ہیں ذِقْبُن بھئی اور شہد کا مشکیزہ ہو تو اس کو کہتے ہیں رَقْوَتُن بھئی اور ایسی طرح اگر دھی کا مشکیزہ ہو تو اس کو کہتے ہیں عُقْقَتُن اور ایسی طرح دھی کے مشکیزے کو کہتے ہیں نَحْيُن وَنِخْيُن بھی کہتے ہیں سمجھ میں آیا ہے یہ کئی قسمیں ہیں مشکیزے اور بات کہتے ہیں کہ ذِقْقُن شراب یا سرکے کا مشکیزہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے عام ہے عام ہے استعمال ہوتا ہے تمام چیزوں کے مشکیزوں کے لئے عَالِمَن بِكَوْنِ دِبْسِ فِي بَاحِدٍ مِّنَ الْخَابِيَةِ عَوِزِ عَوِزِ ذِقْقِ طَالِبًا لِتَعِينِ ذَالِقَا اس حال میں کیا آپ جانتے ہیں کہ دِبْس جو ہے کسی ایک میں ہے خابیہ یا ذِقْ میں ہے طالبًا لِتَعِينِ ذَالِقَا البتہ اس واحد کی تائین چاہتے ہیں ولہذا اور اسی وجہ سے عَلِمَجِئِ الْحَمْزَةِ لِتَلَبِ تَصَوُورِ کے حمزہ کس لئے آتا ہے طلب حمزہ کے طلب تصور کے آنے کی وجہ سے لَمْ يَقْبُحْ یہ ترکیب قبیح نہیں ہے مولانا عَزَيْدٌ قَامَا فِي طَلَبِ تَصَوُورِ الْفَاعِ قَبِی نئیت تصور فائل کی طلب میں یہ ترکیب عَزَيْدٌ قَامَا قَمَا قَبُحَ حَلْزَيْدٌ قَامَا جیسے کہ یہ ترکیب قبیح ہے حَلْزَيْدٌ قَامَا کیوں؟ دیکھو حمزہ آتا ہے طلب تصدیق کے لئے اور طلب اور حل جو ہے وہ صرف کس لئے آتا ہے؟ تصدیق کے لئے آتا ہے طلب تصدیق کے لئے تو آپ نے کہا حَلْزَيْدٌ قَامَا آپ نے زید کو مقدم کر دیا کس پر؟ قامہ پر اور تقدیم کس چیز کا خائدہ دیتی ہے؟ تخصیص کا خائدہ دیتی ہے اور تخصیص کہاں؟ تخصیص وہاں آتی ہے جہاں نفس فیل کا پتہ ہو نفس فیل کا پتہ ہو مثلا آپ نے قصر پڑھا یا نہیں پڑھا؟ قصر کی کس میں پڑھی ہیں آپ نے؟ کیا؟ افراد افراد میں کیا تھا؟ وہ مشارکت مشارکت کا قائل تھا معلوم ہوا تھا وقوع تو اس کا وقوع کا پتہ تھا البتہ شرکت میں وہ غلطی کر رہا تھا کیا کر رہا تھا؟ شرکت میں یا مخاطب عقص کا قائل تھا معلوم ہو اس کو وقوع کا پتہ تھا البتہ تعیین میں کیا کر رہا تھا؟ غلطی کر رہا تھا تو قصر وہاں ہوتا ہے جہاں نفس فیل کا پہلے سے پتہ ہے البتہ تعیین میں کیا ہے؟ غلطی ہو رہی ہے یا شرکت ہو رہی ہے یا تردد آ رہا ہے تو معلوم ہوا جب آپ نے کہا ہر زید قامہ تو زید مقدم ہے قامہ پر معلوم ہوا یہاں تخصیص ہے اور تخصیص وہاں ہوگی جہاں پر پہلے نفس فیل معلوم ہو تو معلوم ہوا یہاں پہلے سے نفس فیل معلوم ہے نفس فیل اور جب نفس فیل معلوم ہے تو اس کے وقت تصدیق حاصل ہے کیا ہے تصدیق حاصل ہے تو زیدن قامہ بتلا رہا ہے تو کیا ہے تصدیق حاصل ہے اور حل بتلا رہا ہے کہ ہم اس کی کیا کر رہے ہیں تحصیل کر رہے ہیں تو یہ تحصیل حاصل لازم آیا کیا لازم آیا تحصیل حاصل کیونکہ حل کس لیے آتا ہے طلب تصدیق کے لئے یعنی طلب حکم کے لئے اور حکم تو پہلے سے معلوم ہے اختصاص آ چکا ہے اور اختصاص کہا آتا ہے جہاں پہلے نخت فیل کا پتا ہو البتہ تائین میں غلطی تھی تو یہاں اختصاص آیا معلوم ہوا نخت تصدیق یعنی ہر زیدن قامہ معلوم مخاطب کو اتنا پتا ہے کہ قیام ہے کیا ہے البتہ یہ قیام کس کے ساتھ قائم ہے زید کے ساتھ یا عمر کے ساتھ تو آپ اس کو کہتے ہیں زیدن قامہ کھڑا کون ہے زید نہیں کھڑا ہے تو یہاں بھی آپ نے جب سوال کیا حضر زیدن قامہ زید مقدم ہے تو یہ زید کی تقدیف یہ بتلا رہی ہے کہ یہاں پہلے سے تصدیق حاصل ہو چکی ہے اور حل تو آتا ہے طلب تصدیق کے لئے تو ایک حاصل شدہ چیز کیا آپ کیا کر رہے ہیں تحصیل کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے تحصیل ہے اور یہ جائز نہیں لہٰذا یہ ترکیب قبی ہے یہ ترکیب کیا ہے قبی ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ قبی ہے اور نجائز کا ہے یہ ترکیب جائز ہی نہیں ہے کیونکہ حال تو آتا ہے طلب تصدیق کے لئے اور تصدیق تو پہلے سے حاصل ہے تو آپ کو کہنا چاہتے ہیں یہ ترکیب جائز ہی آپ کہہ رہے ہیں صرف قبی ہے بھئی وجہ یہ کہ اس لئے کہ یہاں تقدیم ہمیشہ تقسید ہی کے لئے تو نہیں ہوتی بعض وقت کسی اور چیز کے لئے بھی کبھی مجرد احتمال کی وجہ سے کبھی تبرک وغیرہ کی وجہ سے ایک چیز کو کیا کر دیے جاتا ہے مقدم کر دیے جاتا ہے آپ پڑھ چکے ہیں تو چونکہ اور چیزوں کا بھی احتمال تھا اور چیزوں کا بھی اس لئے صرف قبیح قرار دیا اس کو آدم جواز کا نہیں کہا تو دیکھا ہر زیدن قامہ یہ زیدن قامہ کا جملہ بتلا رہا ہے کہ تصدیق حاصل ہے اب صرف سوال کس کے بارے میں ہے تصور کے بارے میں اور حل جو ہے وہ تو اس کے لئے نہیں بخلاف اس کے جملہ تھا اززیدن قامہ اس میں بھی زیدن مقدم ہے اور زیدن مقدم ہونا کیا بتلاتا ہے کہ نفس تصدیق پہلے سے حاصل ہے البتہ یہ پتہ نہیں کہ یہ قیام زید کے لئے ہے یا آمر کے لئے ہے تو معلوم ہوا یہ کس کے لئے طلبے تصور ہو رہا ہے ہاں پر تصدیق حاصل ہے اور تعین حاصل اور حمزہ تیسے تصریق کے لئے آتا ہے تصور کے لئے بھی آتا ہے تو یہاں اس کے استعمال کیا ہوا یہ طلب تصور ہے وَلَمْ يَقْبُحْ فِي طَلَبِ تَصَوُرِ الْمَالُمْ مَفُولِ یہ پہلے تو طلب تھا فائل کے تصور کے طلب تھا اب ہے مفول کے تصور کوئی طلب مولانا یہ بھی قبیح نہیں ہے اَعَمَرَنْ عَرَفْتَا یہ بھی مولانا قبیح نہیں اس لئے کہ عمر کی تقدیم بتلا رہی ہے کہ کیا نفس مارفت یہاں معلوم ہے یعنی اتنا پتہ ہے مارفت کا وقوع ہو چکا ہے البتہ یہ نہیں پتہ کہ اس مارفت کا تعلق عمر سے ہے یا زید آپ نے زید کو پہچانا ہے یا عمر کو تو اب سوال صرف تائین کے بارے میں ہو رہا ہے اور تائین کے لئے سوال جو طلب ہو وہ طلب تصریق ہے تصور ہے اور حمزہ آیا اور حمزہ طلب تصور کے لئے بھی جبکہ حل عمر نہ رکھ تو کہنا صحیح نہیں وَذَلِكَ اور اس کی وجہ یہ خود تفصیل بتا رہے ہیں لِأَنَّ تَقْدِيمَ يَسْتَدْعِ اس لئے کہ تقدیم تقاضہ کرتی ہے حصول التصدیق کس چیز کا تصدیق حصول تصدیق حاصل ہو چکی ہے ابھی نفس فیل نفس فیل کی تصدیق حاصل ہو چکی ہے فَيَقُونُ حَلِّ طَلَبِ حُصُولِ الحَاصِلِ تو حل صورت میں حصول حاصل کی طلب کے لئے ہوا وَهُوَ مُحَالٌ اور وہ کیا ہے محال ہے مارانا بخلاف الحمزت بخلاف کس کے حمزت فَإِنَّهَا تَقُونُ لِطَلَبِ تَصَوُورِ وَتَعِينِ الْفَاعِلِ وِالْمَفْحُولِ اس لئے کہ وہ کیا طلب تصور کے لئے بھی ہوگا اور تعین فائد و تعین مفحول کے لئے بھی وَهَاذَا ظَاہِرُن فِي أَعَمْرًا عَرَقْتُ عَرَقْتَ لَا فِي أَزَيْدٌ قَامَةٌ کہتے ہیں یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا کیا کہ أَزَيْدٌ قَامَةٌ أَزَيْدٌ قَامَةٌ أَعَمْرًا عَرَقْتُ کی اندر تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہاں اَعَمْرًا کو مقدم کیا اور مفحول کو مقدم کیا جاتا ہے کس لئے تخصیص کے لئے تو معلوم ہوا یہ کس چیز کا خائدہ دے گئے نفس فیل کا پہلے سے ہی خائدہ ہے لیکن یہ جو اَزَيْدٌ قَامَةٌ کے اندر یہ بات واضح نہیں اس لئے کہ زید مرفوح ہے اور مرفوح کو مقدم کیا جائے تو بھئی زید ان کو مقدم کیا ہو سکتا ہے تخصیص کے لئے مقدم نہ ہو تقوی کے لئے ہو آپ نے پڑھا تھا یا نہیں مولانا کہ جب تقدیم تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور اسی طرح تقوی کبھی تو کبھی تخصیص کا ارادہ ہوتا ہے اور کبھی صرف تقوی کا ارادہ تو یہ تقوی کا بھی امکان تھا اس کے اندر جب تقوی کا امکان ہے لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ اززید انقامہ کہنا کیا ہے ہاں اززید انقامہ کے صورت میں آپ کو پہلے سے تصدیق حاصل ہو چکی ہے یہ آپ کا دعوی درستہ نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے تقوی کے لئے ہو جب تقوی کے لئے تو تخصیص کے لئے نہیں جب تخصیص کے لئے نہیں تو پہلے سے فیل بھی معلوم نہیں نا مبتدائی بن وَهَذَا ظَاہِرُن فِي أَعْمْرَنْ عَرَفْتَ لَا فِي أَزَيْدْنْ قَامَة تو یہ أَعْمْرَنْ عَرَفْتَ تقدیمِ مفعول کی صورت میں تو ٹھیک ہے مالانا تخصیص ہی کہو گئے کیلئے ہوگی لیکن اززید انقامہ کے اندر آپ کا یہ دعویٰ ظاہر نہیں ہے فَلْ يَتَعَمْمَل بس چاہیے کہ یہاں پر غور و فکر کرنا چاہیے خلافہ کلام یہ مالانا فَلْ يَتَعَمْمَل کے ذریعے اشارہ کر دیا کہ یہاں غالب کا اعتبار ہے کس چیز کا غالب چیز کا اعتبار دیکھو مفعول کی تبھی مفعول کو مقدم کیا جاتا ہے تخصیص کے لئے اور کبھی کبھار اور وجوہات کی بھی مقدم کر دیتے ہیں کسی اور وجہ سے بھی اسی طرح زید ان کو آپ نے مقدم کیا تو کبھی تقدیم کس لئے ہوگی تخصیص کے لئے ہوگی اور کبھی دیگر وجوہ کی بنا پر دیگر وجوہ کی بنا پر لیکن غالب جو ہے مفعول کی تقدیم میں وہ کیا ہے تخصیص ہے اور مرفو کی تقدیم میں غالب کیا ہے تقوی ہے کیا ہے تقوی ہے تقوی ہے اسی لئے انہوں نے کہا نا عامران عرق تو اس میں بھی امکان تھا کہ عامران کو کس وجہ سے مقدم کیا اور تخصیص کی وجہ سے مقدم کسی اور وجہ سے لیکن اس پہ اشکال نہیں کیا علامت افتادانی نے اور وہ دوسرے زیادہ کامت پر کر دیا کہتے ہیں اس لئے کہ عامران عرق تو یہ مفعول ہے اور مفعول کی تقدیم غالباً کس لئے ہوتی ہے تو غالب کے اعتبار سے اعتراض کیا تو چونکہ غالب بھی تخصیص ہے لہذا اعتراض نہیں بنتا اور زیادہ کامہ کے اندر غالب کیا ہے تقوی ہے تو لہذا وہاں پر کیا کر دیا اعتراض کر دیا انہوں نے ورنہ اعتراض تو دونوں پر ہو سکتا تھا اور وہ جس کے بارے میں سوال کیا جائے بیہا کس کے ساتھ اعیبیل حمزہ ہوا وہ ہوگی ما یلیہ جو اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو کل فعلی بھئی حمزہ کے ساتھ جو چیز ملی ہوگی اس کا سوال ہوگا اگر فائل ملے فائل کا سوال مقہول ملے مقہول کا سوال فیل ملے تو فیل کا سوال دیکھا اس میں کون ملے حمزہ کے ساتھ زاربہ فیل فیل کا سوال ہے اذا کان شک فی نفس الفیلی جبکہ شک کس کے بارے میں ہو نفس فیل میں واقع ہوا ہے یا واقع تو یہ کیا ہوا طلب تصور ہوا یا تصدیق ہوا یہ فیل واقع ہوا ہے یا واقع نہیں ہوا یہ طلب تصدیق اذا کان شک فی نفس الفیلی جبکہ نفس فیل میں شک خوانی ذرب صادر من مخاطب الواقع على زیدن یعنی وہ ذرب جو صادر ہوئے مخاطب سے جو واقع ہوئے ہے کس پر ذرب و عرد تبل استفہام اور آپ نے ارادہ کیا استفہام اس کے وجود کو جان لیں کہ یہ واقع ہے یا واقع نہیں فیقون لطلب تصدیق تو یہ کس لئے ہوگا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَقُونَ لِطَلَبِ تَصَوُرِ المُسْنَدِ ہاں اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ طلب تصور کے لئے ہو جو طلب تصور وہ کیسے اَنْ يَقُونَ تَصَوُرِ المُسْنَدِ طلب مُسْنَد کے تصور کو طلب کرنے کے لئے ہو بِأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ تَعْلَقَ فِعْلٌ مِنَ الْمُخَاتَبِ بِزَيْدِ بَا اِن صورت کہ آپ جانتے ہیں کہ تحقیق متعلق ہو چکا ہے ایک فیل مخاطب سے اور کس سے متعلق مخاطب کا ایک فیل کس سے متعلق ہو چکا ہے زیل سے لیکن لا تعریف لیکن آپ یہ نہیں جانتے اَنَّهُ فیل کا پتہ چل چکا ہے آپ کو کہ مخاطب کے ساتھ کوئی فیل متعلق ہے اس سے کوئی فیل صادر ہوا ہے اور کس پر ہے زید پر واقع ہوا ہے لیکن تعیین نہیں کہ پتہ نہیں ذرب کا فیل ہوا ہے یا تمہارا نا وقوع کا پہلے سے پتہ ہے البتہ تعیین نہیں تو یہ کیا بن جائے گا تصور بھی بن سکتا ہے وَلْفَاعِلُ فِي آَنْتَ ذَرَبْتَ زَيْدًا اور وَلْفَاعِلِ کَلْفِعْلِ وَلْفَاعِلِ بَئِ پِشْمَا يَلِيحَا کَلْفِعْلِ پراتف ہے اور سوال جس کے بارے میں کیا جائے کہ حمزہ کے ساتھ وہ ہوگا جو اس کے ساتھ ملا ہو کَلْفَاعِلِ جیسے کہ فائل ہے اس کے اندر آَنْتَ زَيْدًا کیا آپ ہی نے زَيْد کی پِٹھائی کی ہے اِذَا کَانَ اَشَقُ فِذْذَارِبِ کہ جبکہ شک اس کے بارے میں ہے یعنی اتنا پتہ ہے کہ فیلِ زَيْد پر واقع ہوا ہے لیکن کیا تاج نہیں کہ فائل کون تو یہ کیا ہے طلبِ تَعِين طلبِ وَلْمَفُولِ اور کبھی قوار ہو مففول کے بارے میں سوال ہوگا فِي زَيْدًا زَرَبْتَ کیا زَيْد کی آپ نے پِٹھائی کی ہے تو دیکھا معلوم ہو آپ نے پِٹھائی کسی نے کسی کی کی ہے یہ پتہ ہے علوہ پتہ نہیں کہ زَيْد ہے یا عمر تو سوال کس کے بارے میں ہوا تَعِين کے بارے میں تو یہ کیا ہو طلبِ تَعِين تَعِين اِذَا کَانَ شَقُ فِي مذرُوبِ جبکہ شَق مذرُوب کے بارے میں ہو وَقَذَ وَحَلْ لِتَلَبِ تَصْدِيق یہ کسی بات چل رہی تھی حمزہ کی بات چل رہی تھی حمزہ طلبِ تصور کے لئے بھی ہے اور طلبِ تَصْدِيق اور حال جو ہے وہ طلبِ تَصْدِيق کے لئے آئے دعا فَحَسْ بَس اور بَس حَسْبُ کا کیا مانا بَس کوئی موقع جانے نا بے نا بے سمجھ میں ہے دیکھو عربی میں کہتے ہیں حَسْبُ کا آپ کے لئے یہ کافی ہے یعنی بس یا کہتے ہیں حَسْبِ ایک آدمی کے کہتے ہیں حَسْبِ میرے لئے یہ کافی ہے بس اور یہ فَجَزَائِیہ ہے مارا نا اور شرط محبوب ہے شرط یہاں پر موقع کے مطابق نکال لیں گے کیا کہاں انہوں نے حَلِ طَلَبِ تَفْتِيقِ فَحَسْبُ کا ساتھ محضوب ہیں اور چونکہ آپ نے حَسْبُ سے مضافلے مضافلے کو حضف کر دیا تو اب اس کو کیا بنا دیئے مبنی علاج جیسے بادو سے آپ مضافلے کو حضف کر دیتے تو کیا بنا دیتے ہیں مبنی علاج حضام بنا دیتے ہیں تو اس کو بھی مبنی علاج موقع کے مطابق یہاں شرط نکال لیں اِذَا عَرَفْتَ اَنَّ حَلْ لِطَلَبِ تَفْتِيقِ فَحَسْبُقَ اب آپ کو اتنا پتا چل گیا کہ حَلْ سِرَفْ کس کے لئے ہے طلبِ فَحَسْبُقَ تو آپ کے لئے یہ بات کافی ہے یعنی بس اس سے تصور کی طرف یہ نہیں جائے گا وَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةَ تَعِنِي اور یہ داخل ہوتا ہے دو جملوں پر مولانا یعنی جملہ اسمیاں پر بھی ہے جملہ جیسے حَلْ قَامَ زَیْدُن یہ جملہ فیلیہ کی مثال وَحَلْ عَمْرُن تو بتائیے حَلْ قَامَ زَیْدُن آپ تعیین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا وقوع لا وقوع کا تو یہ تصدیق وَحَلْ عَمْرُنْ قَائِدُن تو یہ آپ تصور کی طلب کر رہے ہیں یا تصدیق اِذَا کَانَ الْمَطْلُوبُ جبکہ مطلوب حصول تصدیق بِثُبُوتِ الْقِيَامِ لِزَیْدِن وَالْقُعُودِ لِهِ عَمْرِن جبکہ مطلوب حصول تصدیق ہو کس چیز کی حصول تصدیق بِثُبُوتِ الْقِيَامِ کہ قیام ثابت ہے زید کے لیے اور قعود ثابت ہے اس کے حصول کو طلب کرنا مقصد ہو وَلِحَاذَا اور اسی وجہ سے کس وجہ سے اَعِوَلْ اِقْتِسَاتِ حَالِ طَلَبِ تَصْدِيقِ کے حل خاص ہے کس کے ساتھ طلب ہے اسی وجہ سے اِمْتَنَعَائِ مُمْتَنِيهَا یہ ترکیب هَرْزَیْدُن قَامَ عَمَا یہ ترکیب ممتنے ہے یاد رکھو مالانا پہلے سن لو عم ہے یہاں آیا عم دو قسم پر ہے آپ نے نح میں پڑا ہے وہاں حروف عاطفہ کی بحث کے اندر وہاں پر ایک عم بھی آتا ہے عم دو قسم پر ہے مالانا ایک عم متصلہ کہلاتا ہے ایک عم منقطع عم متصلہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے ایک تائین کے بارے میں کس چیز کے بارے میں مثلا آپ کہتے ہیں اَزَیْدُن فِدَّارِ عَمْ عَمْرُن یعنی اتنا پتہ ہے کہ گھر کے اندر ان دونوں میں سے کوئی ہے ان دونوں میں سے اب تائین نہیں ہے تو آپ پوچھتے اَزَیْدُن فِدَّارِ عَمْ عَمْرُن تو یہ تائین کے عم آتا ہے تائین کے لئے عم متصلہ کونسا عمیں یہ تائین کے لئے اور اس کے اندر منقطع ہوتا ہے ماں قبل میں اور کلام ہوتا ہے ماں بعد میں اور کلام یہ مثال ذکر کرتے ہیں چھر جامی وغیرہ میں مثلا آپ نے دور سے دیکھا ایک چیز آ رہی ہے آپ نے بڑے یقینی طور پر اپنے ساتھی سے کہا اِنَّا لَعِبِلُن یقیناً یہ کیا ہے اونٹ ہے جب تھوڑی چیز قریب آئی آپ کو شک ہو نہیں بھئی اونٹ تو نہیں ہے پھر شک ہوا شاید بکری ہے اب بکری کا بھی یقین نہیں ہے تو آپ سوال کرتے ہیں اَمْ هِيَ شَاتٌ اَمْ هِيَ شَاتٌ تو اصل میں یوں ہے اَمْ آهِيَ شَاتٌ بلکہ کیا یہ بکری ہے تو یہ اَمْ منقطع بل کے معنی میں ہوتا ہے بل اور حمزہ کے بل آهِيَ شَاتٌ بلکہ کیا یہ بکری ہے ابھی بھی آپ کو پہلے آپ نے یقین سے بات کی تھی اب آپ غیر یقینی انداز میں کیا کر رہے ہیں غیر یقین ہے سوال کر رہے ہیں خود باقائدہ بلکہ کیا یہ بکری ہے تو دیکھا دونوں کلاموں میں انقطع ہے ماہ قبل کے اندر خبر دے رہے ہیں ماہ بعد میں سوال کر رہے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں ہمیں مُنْ خَتِعَا کہتے ہیں اللہ کدھر گیا ابھی حَلْزَيْدُنْ قَامَ اَمْ عَمْرُنْ حَلْزَيْدُنْ قَامَ اَمْ عَمْرُنْ تو دیکھو یہاں آم آیا اور آم بھی کونسا ہے ماہ لانا آمِ مُتَسِلَا ہے کیونکہ آمِ مُنْ قَتِعَا کے بعد جملہ آتا ہے مُفرد نہیں اور اس آم کے بعد کیا رہا ہے مُفرد آ رہا ہے تو یہ ماہ لانا دلیل ہے کہ یہ کیا ہے آمِ مُتَسِلَا ہے مُنْ قَتِعَا نہیں ہے ہاں آمِ مُنْ قَتِعَا میں ہمیشہ ماہ بات جملہ ہوگا ہاں کبھی مُفرد بھی آ جائے تو ہم کیا کریں گے اس کو کیا بنا لیں گے جملہ بنا لیں گے بھئی محضوف نکال لیں گے وہاں پر تو آم کس لیے آتا ہے مُالانا کس چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لئے تائین اور تائین کے بارے میں سوال یہ کیا ہے طلبِ تصور ہے طلبِ تصدیق طلبِ تصور تو آم بتلا رہا ہے کہ یہاں طلبِ تصور اور حل کس لیے آتا ہے طلبِ تصدیق کے لئے مالا نا تو یہ دونوں میں کیا آ گیا تناقض آ گیا لہذا یہ ترکیب جائز اس لیے انہوں نے کہا امتنا جائز ہی نہیں ہے ممتنے ہے یہ ترکیب لِأَنَّ وَقُعَ الْمُفْرَدِحَا هُنَا اس لیے کہ مفرد کا واقع ہونا یہاں پر کہاں بھئی ام کے بعد دلیلن یہ دلیل ہے علا انہ ام متصلت ان کے ام متصلہ ہے وَحِيَ الْيطَلَدِ تَعِينِ اَحَدِ الْأَمْرَئِنِ اور یہ کس لیے آتا ہے دو کاموں میں سے کسی ایک کی سائین طلب کرنے کے لئے آتا ہے مَا الْعِلْمِ بِسُبُوتِ اَصْلِ الْحُکْمِ ساتھ کس کے کہ علم ہو اصلِ حکم کے ثبوت اصلِ حکم کے ثبوت کا علم ہوتا ہے آپ نے کہا اَزْحَلْ وَعَزَيْدٌ قَامَ عَمْرٌ معلوم ہو اتنا پتہ ہے قیام ہو چکا ہے کیا ہے یہ ہے اصلِ حکم کا ثبوت آپ کو معلوم ہے وَحَلْ اِنَّمَا يَقُونُ لِطَلَبِ الْحُکْمِ اور حل تو کس لیے آتا ہے طلبِ تَصْدیق لِطَلَبِ الْحُکْمِ یعنی طلبِ تَصْدیق کے لیے آتا ہے تو دونوں میں تناقض ہے لہذا یہ ترکیب جائز نہیں وَلَا قُلْتَ اگر آپ یوں کہتے حَلْ زَيْدٌ قَامَ بِدُونِ عَمْ عَمْرُون عَمْ عَمْرُون کے بغیر صرف یہ کہتے فَيَقْبُحُوا اس صورت میں قبیح تو ہوتا وَلَا يَمْتَنِي ہو لیکن مُمْتَنِي نہ ہوتا لِمَا کس وجہ سے وہ اس وجہ سے لِمَا سَيَجِ جو کہ آگے آ رہی ہے وہ خود یہ ذکر کر رہے ہیں وَلِحَاذَا اور اسی وجہ سے ایزا قبیح ہے حَلْ زَيْدًا ذَرَابْتَ لِأَنَّ تَقْدِيمَ اَيَسْتَجْعِ اس لئے کہ تقضیم تقاضہ کرتی ہے حصول التصدیق بِنَفْسِ الْفِعِلِ کہ نفسِ فِعِل کی تصدیق آپ کو حاصل ہو چکی ہے تقضیم کا بھئی دیکھا آپ نے کیا کہا حَلْ زَيْدًا اور تقضیم ماحق ہوتا اخیری وفید الحسرہ منور تقصیص ہے تائین کا پتہ نہیں کہ کس کے ساتھ مطالق ہے مخاطب اگر شرکت کا قائل ہے یا عقص کا قائل ہوگا یا اس کو تردد ہو الورد نفسِ فِعِل کا اس کو پتہ ہوگا فَيَكُونُ حَلْ لِطَلَ بِحُصُولِ الْحَاصِلِ تو اس صورت میں طلب کس لئے آئے گا بھئی تقصیص نے بتایا کہ نفسِ فِعِل آپ کو حاصل تقصیص نے کیا بتایا آپ کو نفسِ فِعِل آپ کو پہلے سے حاصل ہے اور تو اب حل آ رہا ہے تصدیق ہی کے لئے تو یہ تو کیا رہا ہے تحصیص ہے جو جائے ہیں وہوہ محال یہ محال ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَمْ بھئی محال کیوں کہتے ہو یہ تو ممتنے کا ہو خود بجا ذکر کر رہے ہیں میں نے پہلے بتا دی تھی آپ کو وَإِنَّمَا لَمْ يَمْتَنِعُ یہ ترکیب ممتنے نہیں لِحْتِمَالِيَن يَقُونَ زَيْدًا مَفْئُولَ فِعْلٍ مَحْزُوفٍ اس لئے کہ ممکن ہے کہ زَيْد مَفْئُولَ ہو فِعْلِ دیکھو یہ عبارت دوبارہ دیکھو مطن میں ہاں زَيْدًا زَرَبْتُو یہاں پر تخصیص کے علاوہ ہو سکتا ہے زَيْدًا یا تقدیم ہوئی نہ تقدیم یہ طرح آپ یہ نہ کہیں کہ یہ زَيْدًا زَرَبْتُو کا مفْئُول ہے جب تقدیم نہیں تو حصول تصدیق ہے یہاں پر پہلے سے تصدیق بھی نہیں نقص فیل معلوم بھی نہیں کیونکہ نقص فیل تو وہ معلوم ہوتا تھا جہاں تخصیص تو لہذا یہ بھی امکان تھا اور یقون تقدیم تقدیم لا لتخصیصی یا تقدیم دوسرا جواب مولانا کہ حَل زَيْدًا کیا کہا آپ نے حَل زَيْدًا زَرَبْتًا یہاں آپ نے تقدیم تو کی زید کی لیکن یہ ترقیب ممتنے نہیں کبھی ہے اس لئے کہ تقدیم ہمیشہ تخصیص کے لئے نہیں ہوتی کبھی کسی اور تو ہو سکتا ہے یا کسی اور وجہ سے کی ہو تقدیم ہو رہا تو اس صورت میں تخصیص نہیں جب تخصیص نہیں تو نفس فیل آپ کو معلوم نہیں نفس فیل معلوم نہیں اور جب نفس فیل نہیں معلوم تو اب آپ اس نفس فیل کو طلب کر رہے ہیں حل کے ساتھ یہ ہو جائیں لیکن لیکن نظال کا خلاف الظاہری لیکن یہ کیا ہے مالانہ ظاہر کے خلاف ہے یہ جو دو وجہ ہم نے احتمال ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے زید سے پہلے ایک اور فیل محضوب ہو یا ہو سکتا ہے زید کو مقدم تخصیص کے لئے نہ کیا ہو کسی اور وجہ سے یہ دونوں وجہ خلاف ظاہر ہیں اس لئے کہ پہلے آپ نے کیا کہا کہ ہو سکتا ہے زید کے اس ضربتہ کا مفہول نہ ہو بلکہ زید سے پہلے ایک اور ضربتہ یہ مالانہ ظاہر کیونکہ آپ ایک فیل ظاہر ہے موجود ہے عبارت میں آپ اس کو حمل سے روک رہے ہیں وہ کسی اور ضمیر وغیرہ بھی مشغول نہیں تو یہ مالانہ بعید ہے یہ بات کی اس کے لئے فیل نکالیں اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ تقدیم ہو سکتا ہے تخصیص کے لئے کیلئے ہوتی ہے تو ظاہر کے خلاف ہے عموماً وہ اسی کے لئے کیا جاتا ہے تخصیص کے لئے دون احل زیدن ضربتہ یہ ترکیب قبیح نہیں ہے مالانہ کیا کہا انہوں نے قابوحہ زیدن ضربتہ یہ قبیح ہے دون احل زیدن ضربتہ یہ ترکیب قبیح نہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھا آپ دیکھیں ضربتہ فیل ہے مالانہ اور یہ کس کے اندر مشغول ہے وہ ضمیر میں اور یہ ایک ہی مفہول چاہتا تھا اب یہ ماہ قبل کے زیدن میں عمل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو اس کے لئے یقیناً ہمیں عامل کو کیا کرنا پڑے گا مقدر نکالنا پڑے گا اور مقدر کے اندر پھر امکان تھا اگر پہلے نکال لیں تو پھر زید سے پہلے نکال لیں تو پھر تخصیص نہیں زید کے بعد نکال لیں تو پھر تخصیص ہے فَإِنَّهُ لَا يَقْبُوا اس لئے کہ یہ ترکیف قبی نہیں ہے لجواز تقدیر المفسر قبل الزیدان اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ مفسر مقدر ہو زید سے پہلے تو ترکیف کیسے ہوگی حَل ذَرَبْتَ زَرَبْتَهُ تو زید مقدم ہوا زَرَبْتَ پر جب مقدم نہیں ہوا تو تخصیص آئی جب تخصیص نہیں آئی تو نفس فیل آپ کو معلوم ہے جب نفس فیل آپ کو نہیں معلوم تو حَل کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں حَل ذَرَبْتَ زَرَبْتَ یاد رکھیں مولانا صرف جواز نہیں کافی جواز تو حَل ہمران کسی ترکیب دیکھو حَل ذَرَبْتُ اس کے اندر بھی جواز تھا یا نہیں جواز تو وہاں بھی نکل رہا تھا کہ تخصیص نہ ہو سکتا ہے تو صرف جواز نہیں کافی جواز کے باوجود دونوں نے قبیح قرار دیا اس جواز کا راجح ہونا بھی ضروری ہے اس جواز کا راجح ہونا بھی ضروری اور جب ذَرَبْتَ کو مقدم کیا تو راجح کیا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے عموماً تخصیص کے لیے اس لیے قبیح ہے اور یہاں پر مولانا مفسر کو پہلے نکالنا یہ راجح ہے مفسر کو بھئے ترکیب دیکھو حَل ذَرَبْتُ حُو عبارت نظر آرہی ہے تو ذَرَبْتُ زیاد سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں بعدنے بھی جائز ہے دونوں طرح لیکن پہلے نکالنا یہ راجح ہے کیوں؟ کیونکہ ذَرَبْتَ فیل ہے وہ عامل ہے زیدن مقہول ہے اور اصل کیا ہے پہلے عامل کو آنا چاہئے ہیں معمول کو عامل کو تو لہٰذا یہاں راجح بھی ہے صرف جواز ہی نہیں بلکہ جواز راجح ہے اَيْحَلْ ذَرَبْتَ زَرَبْتَهُ وَجَعْلَ سَقَاكِيُوْ قُبْحُ حَلْ رَجُلُنْ عَرَفَ لِذَالِكَ اور اسی وجہ سے علامہ سکاکی نے قبیح قرار دیا ہے اس جملے کو حَلْ رَجُلُنْ حَلْ رَجُلُنْ عَرَفَا کو بی توجہ سے بی جو سبق گزر ہے سارا وہی چل رہے دوبارہ توجہ سے آپ بیٹھیں گے تو ذرا جلدی ہو جائے گا حَلْ رَجُلُنْ عَرَفَا علامہ سکاکی نے اس ترکیب کو بھی قبیح قرار دیا وہی وجہ کیوں کیونکہ رَجُلُنْ عَرَفَا پر مقدم ہے اور تقنیم کس چیز کا تقالیہ کرتی ہے تخصیص کا اور تخصیص وہاں ہوتی ہے جہاں پر نفس فیل پہلے سے معلوم ہو جب پہ نفس فیل آپ تو پہلے سے معلوم ہے تو مولانا حل کے ساتھ سوال نہیں کر سکتے لذالکہ اسی وجہ سے لیا نقدیم ایفتد ہے اس لئے کہ تقنیم تقاضہ کرتی ہے حصول تصدیق بنفس الفیل کہ نفس فیل کی تصدیق کا کیا ہو حصول ہو چکا ہے لما سبقہ اسی وجہ سے جو گزر گئی مذہبی اللہ مذہبی کے مذہب میں سے مِنْ اَنَّ الْأَصْلَ کے اصل کے اندر یہ کیا تھا مولانا عَرَفَا رَجُلٌ مُؤْخَرْ تھا عَلَا أَنَّ رَجُلٌ عَلَا أَنَّ رَجُلٌ بَدَلٌ مِنَ الزَّمِيرِ فِي عَرَفَ مِنَابِرِ اس کے کہ رجلن کیا تھا بدل تھا کس سے عَرَفَا کی زمیر سے تو یہ فائل مانوی تھا تو اس کو مقدم کر دیا قُدِّمَ لِلْتَفْصِيص پھر اس کو مقدم کر دیا گیا کس لئے تفصیص کے لئے اس علامہ ثقاقی پر لازم آتا ہے یعنی اعتراض پڑھتا ہے يَلْزَمُهُ اَيْثَقَاقِيَا اَلْلَا يَقْبَحَ حَلْزَيْدُنْ عَرَفَ کہ یہ ترقیب تو پھر قبی نہیں ہونی چاہیے علامہ ثقاقی آپ نے کیا فرمایا کہ حَلْ رَجُلُنْ کیا ہے حَلْ رَجُلُنْ عَرَفَ کیا ہے قبی ہے کیونکہ رجلن اصل میں مؤخر تھا اس کو ہم نے کیا کر دیا مقدم کر دیا لیکن حَلْزَيْدُنْ عَرَفَ آپ کی ترقیب کے کہنے کے مطابق یہاں زید کو بھئی لمبی بحث وہاں گزری تھی علامہ ثقاقی نے کہا تھا کہ رجلن کو مؤخر فرض کرنا ضروری کیونکہ اگر ہم مؤخر فرض نہیں کریں گے تو یہ مبتدہ بن رہا ہے اور مکرہ مبتدہ نہیں بنتا تو ہم نے اس میں تخصیص پیدا کرنی ہے کیونکہ تخصیص کے بعد کوئی نقرہ بھی کیا بن جاتا ہے تو ہم پہلے اس کو مؤخر فرض کرتے ہیں اور پھر اس کو مقدم کرتے ہیں اور تقدیم محق و تاخیر سے کیا جاتا ہے تخصیص آجاتی ہے اور تخصیص کے بعد اب یہ رجلن کیا بن سکتا ہے مبتدہ تو وہاں آپ نے رجلن کو مبتدہ بنانے کے لئے اتنی لمبی بات کی تھی لیکن زیدن تو خود معارفہ ہے اس میں اتنا لمبر چکر چلانے کی ضرورت تو وہ اس میں خود صلاحیت ہے مبتدہ بن جائے خود مبتدہ بن جائے تو لہٰذا آپ کے کہنے کے مطابق حل رجلن عارفہ قبی ہے تو معلوم ہوا حل زیدن عارفہ قبی ہے آرے نحوی کہتے ہیں یہ بھی قبی ہے یہ بھی کیا ہے قبی ہے ابھی پیچھے بات گزر گئی تھی لئنہ تقدیم المظہر المعرفت لیس لیت تخصیصی اس لئے کہ مقدم کرنا اس میں ظاہر کو ایسا اس میں ظاہر جو معرفہ ہو لیس لیت تخصیصی تخصیص کے لئے نہیں ہوتا عیندہو علامت سکاکی کے نزدیک حتی استدعی حصول تصدیق بنفس الفیل یہاں تک یہ پھر تقاضہ کرے کہ تصدیق بنفس الفیل حاصل ہو چکی ہے نفس فیل کی تصدیق حاصل بھئی زید و نعرفہ یہ تخصیص کا تقاضہ کر رہا ہے کہ یہ پہلے مؤخر تھا پھر مقدم ہوا زید تو خود بخود معرفہ ہے یہ کیا بن سکتا ہے تو یہاں وہ تاخیر تقدیم کا مسئلہ ہی نہیں جب تاخیر و تقدیم کا مسئلہ نہیں تو یہاں پر تخصیص نہیں تو جب تخصیص نہیں تو نفس فیل بھی معلوم نہیں ہے تو جب نفس فیل نہیں معلوم تو حل کے ساتھ سوال ہوتا چاہیے حل کے ساتھ سوال ما انہو قبیحن بیجماعن نحاد باوجود اس کے بیجماعن نحویوں کے نزدیک یہ کیا ہے قبیح ہے وفیہن نظارن بھئی یہ جو اشکال اے علامہ اے صاحب تلخیص آپ نے علامہ سکاکی پر اشکال کیا صاحب تلخیص نے کیا فرمایا کہ علامہ سکاکی حل رجل ان عارفہ کو اسی وجہ سے قبیح سمجھتے ہیں لیکن ان پر اشکال پڑتا ہے کہ پھر تو حل زید ان عارفہ کو قبیح نہیں ہونا چاہیے تو علامہ تب تلخیص نہیں کہتے ہیں آپ کا یہ اعتراض درست نہیں کیوں لئن نمازہ کرہو من اللزوم ممنون اس لئے کہ وہ جو ذکر کیا مصنف نے من اللزوم یہ بیان ہے یعنی کہ وہ لزوم یعنی وہ اعتراض ممنوعن وہ کیا ہے ممنوعن وہ اعتراض نہیں ہو سکتا لجواز ان یقبوح لعلت اخرہ کیونکہ ہو سکتا ہے علامہ سکاکی کے نزدی کہ حل زید ان عارفہ قبیح تو ہو لیکن اس تقدیم و تاخیر کی وجہ سے قبیح ہے تو اس کی کوئی اور وجہ ہو تو آپ کے کہنے سے لازم آیا کہ بھئی حل زید ان عارفہ میں تقدیم ہے تقدیم و تاخیر تقدیم و تاخیر کا عمل ہوا ہے تبدیم و تاخیر کا عمل نہیں ہوا تو اس میں قباحت نہیں ہونی چاہیے حالانکہ بالاجمع نحوی کیا کہتے ہیں اس میں قباحت ہے تو علامہ تفتظانی فرما رہے ہیں بھئی کہ اس میں علامہ سکاکی کے نزدیر ٹھیک ہے تقدیم و تاخیر نہیں لیکن تقدیم و تاخیر نہ ہونے کے باوجود یہ ضروری تو نہیں کہ اس کے اندر پھر بھی قباحت نہ ہو قباحت کے کئی اسباب ہیں ہو سکتا ہے یہ والا سبب نہیں ہے تو کوئی اور سبب یہاں پر موجود ہو اور اس کی وجہ سے علامہ سکاکی کیا کہتے ہوں یہ قبیح ہے یہ کیا ہے علامہ سکاکی نے کب انکار کیا ہے ان کے نظرے ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور سبب پایا جائے قباحت کا تو ایک علت کے انتفاع سے نفی کرنے سے سارے علتوں کی نفی آپ کا یہ کہنا کہ سورج نہیں روشنی بھی نہیں یہ نہیں صحیح بلکہ ہو سکتا ہے روشنی کس کی وجہ سے ہو بلک کی وجہ سے ہو وَعَلَّ لَغَيْرُهُ اور دیکھا اور وجہ بھی ہو سکتی ہے آگے خود بعض بیان بھی کرتے ہیں وَعَلَّ لَغَيْرُهُ اور علت بیان کی ہے غیروں نے غیر السکاکی علامہ سکاکی کے علاوہ نے قبحہما ان دونوں کے قبیح ہونے کی کن دونوں کے زمیر کا مرجع بتلایا حَلْ رَجُلُنْ عَرَفَ وَحَلْ زَيْدُنْ عَرَفَ ان کی قبیح ہونے کی وجہ کیا بیان کی بِعَنَّ حَلْ بِمَعْنَ قَدْ یہ حل کس کے معنی میں ہے انہوں نے پھر اصلی اصل میں کہتے ہیں یاد رکھو یہ جو حل آپ استفحام کے لئے لاتے ہیں یہ اصل میں استفحام کے لئے نہیں ہے بلکہ کس لئے ہے قَدْ کے معنی میں ہے وَأَسْلُهُ آَحَلْ اصل میں کیا تھا آحَل حل تو قَدْ کے معنی میں تھا اس کے ساتھ حمزہ استفحام بھی ملا ہوا تھا وَتُرِقَتِ الْحَمْزَةُ قَبْلَهَا لِقَفْرَتِ وَقُوعِحَا فِلْ استفحام اور پھر اس حمزہ کو ترک کر دیا گیا اس کو حضب کر دیا گیا حضب کر دیا گیا کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا تھی اس سے پہلے جو حمزہ تھا اس کو ترک کر دیا گیا کیونکہ استفحام میں یہ حل بڑے کسرت سے استعمال ہوتا ہے استفحام میں یہ حل کیا ہے؟ معلوم ہوا حل غیر استفحام میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے مولانا فَلْ أَتَعَلَ الْإِنسَانِ خِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ یہ حل سوال کے لئے نہیں ہے بلکہ بمانا ہے خد کے ہے کس کے معنی میں ہے؟ خد کے معنی میں ہے اچھا کیا بات ہوئی یہاں سے؟ کہ حل اصل میں کس معنی میں ہے؟ اور اس میں استفحام کہاں سے آیا؟ کہ اس کے ساتھ حمزہ ایک تھا حصل میں کیا تھا؟ احل اس حمزہ کو ہم نے گرا دیا لیکن اس کا معنی ابھی بھی ہے فَعُقِيمَتْ خِيَا مَقَامَ الْحَمْزَةِ حل کو ہم نے کس کا قائم مقام کر دیا؟ حمزہ کا وَتَعْتَفْ وَتَعْتَفْفَلَتْ عَلَيْهَا فِلْإِسْتِفْحَامِ تو ہم نے مولانا اصل میں کیا تھا؟ اجر دیکھو بھئی احل ہم نے حمزہ کو خضب کر دیا اور حل کو اس کا قائم مقام کر دیا اور یہ اس کا تفیلی بن گیا استفحام میں تو تففلت کا کیا معنی؟ دوسرے پر انحصار کر لینا وقت اسی پر انحصار اس نے کر لیا کہ حمزہ یہاں موجود ہے حل تفیلی بن گیا کس کا؟ اچھا تو حل تفیلی بن گیا کس کا؟ حمزہ کا کس چیز میں؟ استفحام کے اندار یعنی یہ بھی استفحام کا فائدہ دیتا ہے تفیلی بننا توتا فالت کا معنی تفیلی بننا تفیلی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جو ولیمے کی دعوت نے بغیر پوچھے چلا جا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفیلی کہتے ہیں یہ تفیل سے ہے عارت میں ایک شخص تھا تفیل وئی وہ کیا کرتا تھا ولیموں میں؟ ویسے ہی بیس پونچ جائے کرتا تھا تو وہیں سے مشجور اور کوئی بھی ایسا کرتا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو تفیلی ہے یعنی منصوب الال تفیل تفیل سمجھ گئے؟ اچھا وَقَدْ مِن خَوَاسِ الْأَفْعَالِ اور قَدْ کس کے خوات میں سے ہے؟ قَدْ کس پر داخل ہوتا ہے ہمیشہ؟ فیل کے علامتوں میں آپ نے پڑھایا ہے نہیں؟ یہ قَدْ تو یہ خواتِ فیل میں سے ہے فَقَرَا مَا ہِيَ بِمَعْنَا ہُو تو اسی طرح وہ چیز جو اس کے معنی میں ہے وہ بھی کس کے ساتھ خاص ہو گئی؟ قَدْ خاص ہے تو حل بھی کس کے معنی میں؟ قَدْ کے معنی میں تو حل بھی کس کے ساتھ خاص ہوا؟ فیل کے ساتھ خاص ہوا سمجھ میں آیا بھای؟ جیسے وہ عجیب شیر کسی نے کہا ہے بھای؟ کہتے ہیں شیر ندی میں بہ گیا شیر ندی میں بہ گیا بہتے بہتے یہ کہہ گیا شیر عجیب بڑا عجیب شیر ہے مالا نا؟ حکمت سے بھرا ہوا شیر ندی میں بہ گیا بہتے بہتے یہ کہہ گیا میں بہ گیا میں بہ گیا میں بہ گیا سمجھ میں آیا بھای؟ تو دیکھو قَدْ کس کے خواست میں سے ہے؟ فیل تو قَدْ ہمیشہ فیل کے ساتھ آئے گا اسی طرح حل بھی قَدْ کے معنی میں ہے تو یہ بھی کس کو چاہتا ہے؟ فیل کو چاہتا ہے تو یوں کہوں مالانا؟ حل عاشق ہے کس کا؟ فیل ہے اور فیل اس کا معشوق ہے مالانا اور حل جو ہے یہ فیل سے جدہ نہیں رہ سکتا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کا جو علاقہ ہے اس کے علاقے کے اندر فیل آ جائے تو یہ اس سے جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا بلکہ کیا چاہتا ہے؟ اس کے ہمراہ رہنا چاہتا ہے تو یہاں پر جو یہ ترقیبیں ذکر ہوئیں مالانا حل رجلن عارفہ تو دیکھو حل داخل ہو رہا ہے اور حل کے علاقے کے اندر کون آ گیا ہے؟ عارفہ فیل آ چکا ہے اور جب عارفہ فیل آیا وہ تو معشوق ہے حل کا اور حل جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے بغیر رہتا؟ نہیں تو جب اس کے بغیر رہتا نہیں تو اسے یہ ترقیب کیا ہے؟ قبی ہے جب فیل موجود ہے جملے کے اندر تو اس پر حل کو داخل کرنا چاہیے تھا اسی طرح حل زیدن عارفہ یہاں پر بھی دیکھو بھئی حل ہے اور حل کے علاقے میں کون ہے؟ فیل ہے اور حل عاشق ہے آپ نے معشوق کے بغیر رہے؟ نہیں اس لیے یہ ترقیب قبی ہے کہ یہ تو خاصہ ہے فیل کا فیل کے ہوتے ہوئے آپ اس کو اسم پر داخل کر رہے ہیں اور یہ درست اس پر اشکال ہوا حل زیدن قائم یہ ترقیب بھی تو پھر صحیح نہیں اشکال ہوا آپ نے کیا کہا حل خاصہ ہے کہ اس کا فیل تو اس کو فیل پر ہی داخل ہونا چاہیے لہٰذا حل زیدن قائم کی ترقیب بھی صحیح کہتے ہیں ہاں وہ ٹھیک ہے مالانا لیکن اس حل وچارے کا حافظہ ہے کمزور تھوڑا سا تو اپنے علاقے میں جب یہ فیل کو دیکھ لیتا ہے پھر اس سے رہا نہیں جاتا اس کو پرانی جو ہے پرانے اہد و پیمان اس کو یاد آنے لگتے ہیں پرانی وفاؤں کی باتیں اور وعدے اور گلے اور شکوے سب یاد آتے ہیں یہ پھر اس جسجو کرتا ہے اس پر پہنچنے کی لیکن جب اس کے علاقے کے اندر فیل موجود نہیں ہوتا تو یہ بھی بھول جاتا ہے اس کو اور اس سے کیا جاتا ہے لا علم اور سے خبر ہو جاتا ہے تو یہاں پر حل زیدن قائم ان کے اندر فیل موجود ہی نہیں ہے عبارت میں تو یہ بھی اس کو بھول گیا ہے اور اب لہذا اسم کے ساتھ بھی استعمال کرے میں کوئی حرج نہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَقْبُحْ وَأَرْقَبِحْنَا لَأَنَّهَا إِذَا لَمْ تَرَلْ اس لئے کہ جب مولانا کون ہے بھئی کون حل نہیں دیکھتا فیل کو دیکھو بھئی بھارت پہ اس لئے کہ جب حل نہیں دیکھتا فیل کو فی حیزیہ اپنے حیز کہتا ہے مکان جگہ اپنے علاقے کے اندر ذَهَلَتْ عَنْهُ تو اسے غافل ہو جاتا ہے وَنَّسْتِیَا تَرْ اس کو کیا کرتا ہے غول جاتا ہے بخلاف ما اِذَا رَعَتْهُ بخلاف اس کے کہ جب اس کو دیکھ لیتا ہے فَإِنَّهَا تَذَكَّرَتِ الْعُحُودَ تو اس کو یہ یاد کرتا ہے قدیم اہد و پیمان کو آہد کی جمع ہے اہد مالانا آہد کہتے ہیں وَفَا اہد و پیمان زمانہ تو وہ اہد و پیمان کو یاد کرنے لگتا ہے وَحَنَّتْ یا حَنَّتْ دونوں طرح صحیح ہے حَنَّتْ ہوں تو معنی مائل ہونا حَنَّتْ ہوں تو مشتاق ہونا وَحَنَّتْ إِلَى الْعِلْفِ الْمَالُوفِ عِلْف اور مَالُوف کا ایک معنی ہے عِلْف اور مَالُوف کا تو عِلْف کا معنی ہے مَانُوس مَالُوف کا معنی بھی ہے مَانُوس تو یہ تاتیت کے طور پر لائے وَحَنَّتْ إِلَى الْعِلْفِ الْوَفِ تو جب یہ اس کو اپنے علاقے میں دیکھتا ہے تو اس کو پرانے وہ اہد و پیمان یاد آتے ہیں وَحَنَّتْ إِلَى الْعِلْفِ الْمَعْلُوفِ اور یہ مشتاق ہو جاتا ہے اس مانوس کی طرف فَلَمْ تَرْضَبْ اِفْتِرَاقِ الْإِسْمِ بَيْنَهُمَا لہٰذا یہ راضی نہیں ہوتا کہ اسم ان دونوں میں کیا کر دے جدائی ڈال دے حَدَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ